آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ سبح صویرے زندگی ابھی روا دوا ہوئی ہی تھی کہ ایک کوہر بپا ہو گیا قیامت کے زلزلے نے لمحہ بھر میں ہستی بستی زندگیاں ویران کر دی زمین نے لیے اتنے زور تھی زلزلہ ہویا ہے میں بچے نوچھ آ لیا جو لیے چھو اور آسے پاسے دیکھتی ہیں سارے مکان ٹینڈے سی لوگ بھی زخمی ہوئی سی خدا کا شکر ہے کہ ہماری کمیونٹی کو کچھ زیادہ جانی نقصان کا سامنا تو نہیں ہوا لیکن اس کے بعد جان بچانا بڑا مشکل ہو گیا تھا میں اس وقت وان کراس میں تھی اور ہمارا پڑھائی کے پیپر تھا اردو کا اس وقت ہماری ٹیچر کا سبق سنا رہے تھا اچانک زلزلہ آیا تو میں نیچے ادھر ہی دب گئی زلزلے کے دوسرے دن کے بعد جہاں امداد آنا شروع ہو گئی تھی بہت سی ارگنیزیشنز نے اس طرف رخ کیا تھا لیکن ہمیں اس وقت بھی نظرانداز ہی کیا گیا ہم ریلیف لے رہے تھے ہم دھکے دے رہے تھے کہہ رہے تھے آپ کا کیا کام بنتا ہے بیچ میں آنے کا میں ایکشن ایڈ کی طرف سے آئی ہوں یہاں پر آج اور آپ کے جتنے بھی مسئلے مسائلے ہم ان پر بات کریں گے ایکشن ایڈ پاکستان نے بھی فوری طور پر امدادی کاموں کا آغاز کیا اور اس مقصد کے لیے معاشرے کے سب سے پسماندہ اور غریب ترین افراد کی طرف توجہ دی امدادی کاموں کے آغاز سے ہی ایکشن ایڈ نے اپنے مقصد این یعنی رائٹس و ڈگنٹی کا دامن نہیں چھوڑ ایکشن ایڈ جو ہے اس لسٹ میں فرسٹ پر آتا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری طرف دیکھا تھا ہمیں وہ آگے لے کر آئے تھے ہماری حواتین کو جو ہے انہوں نے پریفر کیا تھا فاؤنٹی بلٹی کا انصر بھی جو ہے وہ ہمیں ایکشن ایڈ کے جہاں آنے کے بعد پتا چلا ہم لوگوں میں جتنے بھی ہماری کمیونٹی جہاں جہاں پر ایکشن ایڈ کام کر رہا تھا ہمیں اپنے جو بیسک رائٹس تھے کا بھی پتا چلا اور باقائد ہم نے ایک شفافیت کے ساتھ جو ادارے وہاں پہ کام کر رہے تھے ان سے ہم نے اپروچ بھی کیا امدادی سامان کی تقسیم کے دوران شفاف طریقہ ایکار اختیار کیا گیا اور ہر شخص کو حق حاصل تھا کہ اگر اسے کوئی اتراز ہے تو وہ اپنی شکایر سے آگاہ کر سکتا ہے ایکشن ایڈ نے ہماری تنظیم سازی کروائی اور ہماری عورتوں کو اویر کیا پھر اس تنظیم کو چلنا کیسے ہے اس تنظیم کا لوگوں کے ساتھ کنیکشن کیسے ہوگا اور اس تنظیم کے لوگوں کو کیا کرنا ہے ان کا مفتی اداروں تک جو ہے وہ رسائی کیسے ہوگی پھر ہماری کمیونٹی کو جب تھی ساری اویرنیس مل گئی پھر ہماری کمیونٹی نے میٹنگز کرنا شروع کر دیں اور پھر اپنے مسائل پہ جو ہے وہ بات کرنا شروع کر دیا پھر اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ جو بنیادی لگا وہ تھا رہائش کا تو پھر ہم نے کہا کہ گھر کے لیے ہمیں پہلے جگہ ملنا ضروری ہے اور اس کے سلسلے میں ہم نے کام کرنا شروع کیا اور ریلیز کا انقاد کیا روٹی کپڑا اور مکان روٹی کپڑا اور مکان روٹی کپڑا اور مکان پریس کانفرنسز ہم نے کرنا سٹارٹ کی مختلے جلسے کرنا سٹارٹ کیے تاکہ ہماری کمیونٹی کی آواز جو ہے وہ باہر آسکے ہم اپنی آواز آنے بالا تک پہنچا سکیں کہ ہمیں یہیے مسائل درپیش ہیں اور یہ مسائل کا حل ہونا ہمارا حق ہے دو ہزار چھے میں جب ایکشن ایڈ یہاں پہ آیا اس کے اندر اس نے کچھ ویوز کی فارمیشن کی کچھ سیوز کی فارمیشن کی وہاں کی کمیونٹی کو انوالو کر کے جتنا بھی کام تھے ان کی کمیونٹی کو انوالو کر کے کام کر رہا تھا اور یہ تھا کہ انہی کی مشابرت سے جو ان کی نیڈز ہوتی تھی ان کو سارٹ آؤٹ کرتا تھا ان نیڈز کے مطابق وہ کام کرتا تھا اور جب دو ہزار نو کے بعد یہاں سے جانے لگا انہیں بھی ویوز سیوز کی جو سٹرکچر بنائے تھے ان سیوز اور ویوز کے سٹرکچر کو گٹھا کیا گٹھا کر کے ان کے اوپر ایک کلسٹر بارڈی بنائے ان چار کلسٹر بنے ان چار کلسٹر کے اوپر ایپ ایکس بارڈی بنائے اس ایپ ایکس بارڈی میں باقاعدہ ایک الیکشن کے ساتھ تمام کمیونٹی کے اندر سے ادھداران بھی بنے اور اس کے محمران بھی بنے اس سٹرکچر کے اندر اپنے سولہ محمران ہیں جس میں سے آٹھ اس میں سے فی میل ہیں اور آٹھ اس میں سے میل محمران ہم سب لوگوں نے مل کے حکومت کے ساتھ اتجاج کیا ایکشن ایر نے تباہ کن زلزلے کے شکار جن غریب اور پسماندہ لوگ کے ساتھ کام شروع کیا تھا وہ آج متحرد تحریکوں کا حصہ بن چکے ہیں وہ سینٹری ورکرز اسوسییشن کے نام سے پسماندہ لوگ کے حقوق کا دفاع کر رہے ہیں کہیں وہ گلوبر پروسپیریٹی نیٹورک کے ذریعے حقوق کی فرامی کو یقینی بنائے ہوئے ہیں اور کہیں وہ ارتھکوک وکٹمز ورائٹس مومنٹ کی چھتری تلے حقوق کو محفوظ بنانے کی جنگ لگ رہی ہیں ایکشن ایر نے انہیں آگاہی اور تربیت فرام کرنے کے بعد ان کو متحرک کارکن بننے میں سار دیا اور پھر آہستہ آہستہ فیز آؤٹ سٹیٹیجی کے بعد اس عمل سے باہر ہو گیا ہمیں بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ وہاں گنگی تھی وہاں سے نکل کے ہم صفائی میں آگئے ہیں تو اب تقریباً نو سال کے بعد ہماری سکول کے کام شروع ہوا یہ تقریباً ایک سال کے بعد مکمل ہو جائے گا اس سے ہمیں پورا یقین ہو جائے گے کہ یہاں بہت اچھی تعداد بھی زیادہ ہو جائے گی اور پڑھائی بھی بہت اچھی ہوگی ایکشن کے تعاون سے تحریک تعمیرات و مظفرباد کا وجود عمل میں لائے گیا اس میں سیول سوسائٹی نے مل کر جو ہے ایک فورم بنایا اور اپنے جو جنون ایشوز ان کو ریزول کرنے کے لیے ہم نے ایفرٹس کی اس کے نتیجے میں الحمدللہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں مظفرباد میں جو ہے آج سینیٹی ورکرز کے ایشوز کافی حد تک ریزال ہوئے ہیں سکول کا تعمیر کا مسئلہ تھا پینی کے پانی کا فرامی مسئلہ تھا تو کافی حد تک جو ہے اپرومیٹ ہوئی ہے اس پار پہ ہم خوش ہیں کہ ہمارے ہم نے جو کوشش شروع کی تھی اس کو کچھ کامیابی حاصل ہوئی ہمیں جگہ مل گی سکر تسی بناسو لکڑ دا انزام تسی کرسو کار جڑے بٹے شیٹے پہ جانے تسی استعمال کرسو سارے اپنے سکر دی اپنے سکر دی ہمارا ایکشن ایڈ کا ایک ڈسٹیبیشن پوائنٹ ہے ٹھیک ہے جہاں پہ شیٹے پڑی ہوئی ہیں ساری تو آپ نے آکے وہاں سے لے لینی ہے اور آج ایک ایسا وقت ہے کہ مجھے دیکھا دیکھی جب میں سامنے آئی اور پھر ہماری کمیونٹی کی باقی جو حواتین ہیں سپیشلی جو ینگسٹر لڑکی ہیں وہ انسپیریشن ان کے لیے میں ہوں میں جیسے پڑھ لی گئی ہوں اور آج ایک اچھی جگہ پہ جاب کر رہی ہوں اصل میں سب سے بڑا فائدہ جو تھا وہ یہی تھا کہ ہماری کمیونٹی میں اویرنیس آگئی جو مسائل تھے ان کے لیے بات کرنا آگیا اپنے حق کا پتہ چل گیا کہ اگر میں نے اپنے رہائش کے لیے یا اپنے کسی بھی مسئلے کے لیے بات کرنی ہے تو وہ مجھے کسی سے مانگنا نہیں ہے بلکہ وہ میرا حق ہے لیکن ابھی بھی بہت سے مسائل ہونے کے باوجود بھی ہم نے ہار نہیں مانی ہے بہت سے مایوسیوں کا سامنا کرنے کے باوجود بھی ہم آج بھی اپنے حق کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں اور جب تک ہمارے تمام مسائل حل نہیں ہو جائیں گے ہمیں اپنے تمام بنیادی حقوق نہیں مل جائیں گے تب تک ہم ڈٹے رہیں گے اور اسی طرح اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے اور ایوان تک پہنچاتے ہی رہیں گے